اب جو ہے اس سورہ آسین میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے مطلب ٹھیک ہے ہم نے ٹاپک دیکھ لیا ساری چیزیں لیکن ہم کو ہماری زندگی میں اس سے کیا سبق ملتا ہے جو بہت یعنی ہدایت لینے والی اور سبق لینے والی ہم کو کیا فائدہ ہے اس سورہ آسین سے پہلی چیز جو ہم کو معلوم ہوتی ہے سورہ آسین سے یا سورہ آسین کے مضمون سے کہ جو بندہ جس کے اندر زد اور عناد اور سرکشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے انبیاء ان کے آنے کے بعد لوگوں میں دو گروپ ہوا ایک ماننے والوں کا ایک نہیں ماننے والوں کا ایک قبول کرنے والے تھے اور ایک رد کرنے والے تھے رد کرنے والے کیوں ہوئے اللہ نے اسے بیان کیا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ کی اللہ تعالیٰ کی بات ان کے اوپر ثابت ہو گئی ہے یہ ایمان نہیں لائیں گئے ایک بات معلوم ہوتی ہے ایمان جتنے انبیاء کی دعوت کو انکار کرنے والے جو لوگ تھے اور ہدایت ان کو نہیں ملی کیوں نہیں ملی اس کی وجہ تھی اللہ زبردستی ایسے کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کر دیتا ہے کہ ایک آدمی ہدایت چاہتا ہو اور اللہ محروم کر دیتا ہے نہیں ہدایت نہ پانے کی جو اصل وجہ تھی ہم کو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب زد اور سرکشی اور عناد جب پیدا ہو جاتی ہے تو جب آدمی زدی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے چاہے وہ اسلام لانے کی ہو اور چاہے اسلام میں رہتے ہوئے کوئی حق بات سامنے آئے اور نہ مانے تو یہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے انسان کے اندر زد نہیں ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو دعوت کو رد کرنے والے تھے نا مشرقین قریش ان کے اندر زد تھا چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے ابو جہل ہو چاہے اطبا ہو شہبا ہو بڑے بڑے سردار ان کو معلوم تھا یہ سچے ہیں وہی نبی جو چالیس سال تک ان کے بیچ میں تھے اور جن کو وہ امین بولتے تھے صادق بولتے تھے اور جب انہوں نے رسول ہونے کی دعوت دیا اگر بھئے ایمان لاؤ تو انکار کیا کیوں انکار کیا صرف اور صرف زد کی وجہ سے تو زد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے اس لئے ہمارے اندر یہ جو ایک غلط یا گندی چیز ہے نہیں ہونا چاہے چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے معاملات میں ہو زد انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے نہیں ہونا چاہے ایسے ہی ایک دوسرا فائدہ جو ہم کو سوریاسین سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے کہ قرآن پر عمل کرنے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے سے یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر آ جائیں تو ایسا انسان اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا ایک تو یہ کہ قرآن پر عمل کرنا قرآن کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا قرآن کو پڑھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کا ڈر من خشی الرحمن بالغیب اللہ سے ڈرنا یہ دو چیزیں ہیں قرآن پر عمل اللہ کا ڈر یہ انسان کے لئے جنت میں داخلے کا سبب ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ رمضان تک ہمارا رشتہ تھا اب اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا روزانہ ہماری زندگی میں قرآن رہنا چاہیے تو یہ دوسری چیز جو ہم کو معلوم ہوتی ہے اسے فائدہ یہ ہے ایسے ہی تیسری چیز ایک معلوم ہوتی ہے جو فائدے کی ہے سوری آسین سے بہت بڑا ایک فائدہ معلوم ہوتا ہم کو کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہو اللہ نے ایک فرمایا کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں مرنے کے بعد اور ہم انسان جو کچھ زندگی میں کر رہا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں اور زندگی ختم ہونے کے بعد بھی وہ جو چھوڑ کے آ رہا ہے ہم اس کو باقیادہ لکھ رہے ہیں تو علمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں لکھ رہا ہے زندگی میں جو انسان نے اچھا کیا یا برا کیا وہ لکھا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہے اور اپنے پیچھے یا تو برائی چھوڑ کے جا رہا ہے یا اچھائی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے تو ہر انسان کو اپنے مرنے سے پہلے کچھ ایسا عمل کر کے جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی سواب اس کا جاری رہے جیسے مثال کے طور پر صدقہ جاریہ ہے یا نیک اولاد صالح اولاد چھوڑ کے جانا صالح اولاد کہ اس کے مرنے کے بعد کم سے کم ایک سواب کا جو سلسلہ جاری رہے یہ بہت بڑی فکر کرنا چاہیے ہر آدمی کو کہ میں تو دنیا سیلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد مجھے قبر میں بھی اس کا سواب آتا رہے کچھ تو کر کے جانا چاہیے یہ ہم کو سورہ آسین سے ایک بہت فائدے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل کا سلسلہ جاری رہے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے ایسے ہی ایک چوتھی چیز جو معلوم ہوتی ہے سورہ آسین سے بہت اہم ہے جو اللہ نے بیان کیا اس میں کہ بہت سائے لوگوں میں ایک بدعقیدگی ہے بدشگونی نحوست کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا برا شگون لینا یہ اسلام میں جائز نہیں تو اللہ نے یہاں بیان کیا سورہ آسین میں کہ جو وہ تین نبی بھیجے گئے ایک بستی میں تو بستی والوں نے ان سے کیا کہا اور اگر کوئی مسئیبت آتی تھی کوئی تکلیف آگئی کوئی حادثہ ہو گیا بستی والوں کے اوپر یا قہد سالی آگئی کوئی پریشانی آگئی تو کہتے تھے کہ یہ جو پریشانی آئی نا وہ تم تینوں کی وجہ سے آئی ہے ہم تم سے بدشگونی لے رہے ہیں آج بہت سارے مسلمان کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا تو یہ خراب ہو گیا یہ فلاں آیا تو دیکھو یہ کام خراب ہو گیا تو آیا تو یہ خراب ہو گیا تو یہ آج اس طرح کی بولنے والے بہت ہیں تو ایسا نبیوں سے مشرقین کہتے تھے کہ جو سماج میں آفت آ رہی ہے مسئیبت آ رہی ہے کہیں حادثہ ہو رہا ہے نا یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا جائے کہ جو مسئیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کے کرتوت سے آتی ہیں وہ انسان کے عامال کی بنیاد پر آتی ہیں وہ کسی انسان یعنی نہوست لینا یا بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ذکر کیا اس لئے اس سے بچنا چاہیے بہت جو ہے گندہ عقیدہ یہ آج بہت سارے مسلمانوں میں بدشگونی کا عقیدہ ہے ایسا ہی ایک بات معلوم ہوتی ہے سوری آسین سے جو بہت اہم ہے وہ یہ کی نصیحت کرنا ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور یہ اہل ایمان پر واجب ہے جو وہ بندہ تین رسولوں کو جنہوں نے انکار کر دیا تو ایک بندہ جس کے جو ایمان والا تھا وہ پوری قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور تینوں رسولوں کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا اور قوم کو نصیحت کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کے پاس حق ہے اس حق کی دعوت اور لوگوں کو نصیحت کرنا یہ ایک ایمان والے پر واجب ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم کو نہیں معلوم لیکن دعوت کا کام حق بتانے کا کام لوگوں کو نصیحت کرنے کا کام ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے حالانکہ اس قوم کو سمجھایا اس بندے نے کہ ایک بندے نے پوری قوم کو سمجھایا لیکن قوم مانی نہیں اس بندے کو قتل کر دیا چھوڑا نہیں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا بند نہیں کرنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے نتیجہ کیا ہوگا اللہ کو معلوم ایسے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جو فائدے کی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں اپنے اندر بھی اور سماج اور کائنات میں جو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلا دیئے کہ کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب کسے پابند ہیں سورج چاند کو آپ دیکھ لیجئے اللہ نے اس میں ذکر کیا سوریہ حسین میں کہ سورج چاند کو دیکھ لیجئے سورج کبھی چاند کو پکڑ نہیں سکتا ہے اور رات کبھی دن سے پہلے نہیں آسکتی ہے رات کبھی دن سے پہلے نہیں آسکتی ہے اور اللہ نے پورا ذکر کیا ایک انسان جب کائنات میں دیکھے نا تو غور کرے دیکھیں مومن میں اور سائنس دا میں یہی فرق ہے مومن جو ہوتا نا کائنات میں جب غور کرتا ہے تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ نے بار بار کہا کائنات میں دیکھو غور کرو یہ اللہ نے بنایا کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں پابند ہیں ایک سسٹم میں چل رہی سورج آج تک کبھی نہیں بولا کہ آج میں نہیں نکلوں گا سورج آج تک کبھی ایسا ہوا کہ سورج بولے آج میں نہیں نکلوں گا اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے نا کائنات کی ساری چیزیں پابند ہیں ساری چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں یہ ایک نشانی ہے گوھر کرنے کی چیز ہے کہ سورج پابند ہے چاند پابند ہے ہوایں پابند ہیں اللہ یہی ہوا ہے جو کتنا اچھا ہم کو لگتا ہے گرمی میں ٹھنٹنڈ ہوایں آتی ہیں اللہ ایک حکم دے دے یہی ہوا تیز ہو جائے تو بڑی بڑی بلڈنگوں گرا دے گی توفان بن جا اگر ہوا قوم آدھ کو اللہ تعالی نے ہواوں سے ہلاک کر دیا یہی ہوا ہے آدھی بن گئی وہ تو آدمی جب گوھر کرتا ہے نشانیوں میں نا تو اللہ کی عظمت اور بڑائی معلوم ہوتی ہے آدمی سمندر پہ جاتا ہے گھومنے جاتا نا سمندر پہ گھومنے جاتا ہے سمندر کو دیکھتا ہے انجوائے کرتا ہے کبھی گوھر کرتا ہے کہ یہ سمندر کا پانی ایک کنارے تک آتا ہے پھر وہاں سے واپس جاتا ہے اس سمندر کو کس نے پابند کیا کہ وہ ایک کنارے تک آئے اور اس کے بعد واپس چلا جائے پابند کس نے کیا ہے اس سمندر کو اتنا پابند کس نے کیا کہ وہ یہی تک آئے گا اور اس کے بعد واپس جائے گا کدھی ہم بیٹھے گوھر کرتے ہیں اللہ نے کیا ہے ایک خکم اللہ دے دے وہی پانی وہاں واپس جانے کے بجائے اندر چلا شہروں میں آ جائے پوری پوری بستیاں ہلاک ہو جائیں اور ہوتا بھی کدھی کدھی یہ آدمی نشانیوں میں گوھر کرنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتا اسے نشانیوں میں گوھر کرنے کے بعد اللہ کی عصمت اور ڈر کا احساس ہوتا اللہ کی قدرت آدمی اپنے بارے میں گوھر کرے آدمی کھاتا ہے کھاتا ہے میدے میں جاتا ہے اس کے بعد وہ حضم ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے حضم نہ ہو کیا حال ہوتا ہے کیسا اللہ نے سسٹم بنایا ہے انسان جو کچھ کھا اللہ نے کہا یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے اندر خود ہیں اور کائنات میں بھی ہیں مومن جو ہوتا ہے نا جب قرآن پڑھتا ہے نشانیوں کو دیکھتا تو غور کرتا ہے اس لئے آپ دیکھئے وہ دعا سکھ لائے گا لحمدللہ اللہ کتنی اہم دعا ہوا ہے کہ تمام داریب اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم کو کھلایا پھر پلایا پھر جو کھلایا پلایا اس کو پچا دیا حضم کر دیا اور صرف اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیا کیا دوائے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا تو نشانیوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کا شکر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نشانیوں میں غور کرے جب بھی ہم قرآن پڑھیں کہیں گھومنے جائیں کائنات میں دیکھیں تو غور کریں ایسے ہی ایک بات اور جو معلوم ہوتی ہے اس میں فاہدے کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ یاسین میں آخرت کی تیاری ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اس کو یاد دلایا ہے کہ آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے روزانہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے کب موت آ جائے جب فرشتہ جب بھی آ گیا لے کے چلا جائے گا کوئی انسان کو نہیں معلوم کم مرنا ہے تو اللہ نے سورہ یاسین میں زیادہ تر آخرت پر زور دیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے لیے ہمیشہ ہر گھڑی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے اور اللہ نے پورا جو ہے آخرت پر پورا نقصہ کی چاہے تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزانہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کا جو بڑا جو ہے ایک سبب ہے وہ کیا ہے کہ موت کو کسرس سیاد کرنا موت کو جتنا کسرس سیاد کریں گے اتنا آخرت کی تیاری ہوگا اس لئے اللہ نے سوری آسین میں نا پورا جو سور پھوکنے کے بعد ساری چیزیں ذکر کیا ہے وہ موت موت کے بعد آدمی اپنے پورے مرحلے کو یاد کرے کہ ایک دن میں آج ہوں ایک دن آئے گا میں نہیں رہوں گا تو موت کو زیادہ زیادہ یاد کرنے سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے تو یہ چند باتیں ہیں جو سوری آسین میں بیان گئے گئے سوری آسین میں gakوا سوری دیکھانے بیانی цветوں کو سوری بیانی هم لیدی سوری أوی کچھ سوری سوری من چیز